ایک اہم امداد ایک اہم پیکج کی جو ہے وہ ایناؤنسمنٹ کی گئی ہے جو لوگ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں پہلی مردہ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک بڑی اپرچونٹی ہے اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ کہاں پہ یہ اپرچونٹی آفیلیبل ہے اور کون لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد ڈرائیون لائسنس کے بارے میں ایک فری پروگرام لانچ کیا گیا ہے اس کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے جو کہ نیشنل لیول کا ہے اس کے ساتھ جرمنی نے امیگریشن کے لئے اور امیگرینٹس کے لئے جو جرمنی سے باہر کی امیگریشن ہے اس کے لئے ایک بہت اہم اناؤنسمنٹ کی ہے جس سے کافی زیادہ فارنرز فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس پہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یورپی ملک کا اگر آپ ورک پرموٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ملک سے باہر رہتے ہوئے تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں جس کے بارے میں کافی دوستوں کے کومنٹس آئے ہیں اس پہ تفصیلی بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ اپنا گھر آپ کس طرح سے اس امداد کو اپلائی کرتے ہوئے خرید سکتے ہیں اگر آپ کسی جورپی ملک میں رہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ سب سے بڑا جو خرچہ ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے کہ آپ نے ہر مہینے رنٹ پی کرنا ہے اور یہ رنٹ پی کرنے کے ساتھ ساتھ ایک تو آپ زیادہ رنٹ پی کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا کوئی بھی لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہوتا یعنی کہ وہ گھر آپ کا نہیں بنتا لیکن اگر آپ اسی طرح کسی بینک سے یا ویسے لون وغیرہ لے کیا اپنا نگد میں رقم خرچ کر کے گھر لے ریتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دن آپ کا بن جاتا ہے اور اگر آپ فل نگد دے کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ چیپر پڑتا ہے یعنی کہ اگر آپ رنٹ میں اتنی بڑی امانٹ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے یہاں پہ یہ بھی کیسز ہیں کہ وہی گھر سیم جب آپ نے رنٹ پہ لیا تو ساتھ سو یورو دیا لیکن وہی گھر جب آپ نے انسٹارمنٹ پہ لیا تو وہی دو سو دھائی سو یورو کی آپ نے کس ماہ پر مہینہ پے کی اس کے ساتھ اب ایک وقت آئے گا کہ وہ گھر کمپلیٹلی آپ کا ہو جائے گا لیکن رنٹ پہ اثر نہیں ہے اس وجہ سے مختلف اپرچونٹیز مختلف وقت میں آتے ہیں اگر آپ کا کنفرم یہی پہ رینی کا پروگرام ہے سپین کے اندر تو لازمی طور پہ رنٹ کی بجائے اپنا گھر لینے میں زیادہ زیادہ اس کو اولیت دیں اور زیادہ زیادہ اس کو پراریوٹی دیں اسی طرح کی ایک اپرچونٹی آپ لوگوں کے ساتھ لے کے ہیں جس کا لنک آپ کو لنک نمبر ون نیچے مل جائے گا آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے اصل میں اس میں ایک بہت اچھا پیکج بہت اچھا ڈسکاؤنٹ سمجھ لیں یا بہت اچھی امداد سمجھ لیں جو کہ کمنیداد میٹڈ میں رہنے والوں کے لیے اناؤنس کی یہ ہے اس اناؤنسمنٹ میں آپ ریڈ بھی کر سکیں گے اس میں کہا گیا کہ کام از کام آپ پچھل دو سال سے کمنیداد میٹڈ میں رہتے ہوں اس کے ساتھ آپ کے جو عمر ہے وہ 35 سال سے کم ہو اگر آپ یہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ 35 سال سے کم ہوں گے تو آپ کے لیے زیادہ اپرچونٹیس میں سب سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو 95% تک فنانس کریں گے نارملی جو بینکس وغیرہ ہیں اگر وہاں سے آپ ان کے ذریعے گھر لیتے ہیں یہاں پہ رہنے کے لیے انسٹالمنٹ پہ تو لازمی طور پہ آپ کو 20% تک پی کرنا پڑتا ہے لیکن اس اپرچونٹی میں آپ کو صرف و صرف 5% وہ بھی صرف جو آپ کی تمام اخراجات آتے ہیں جو سائن کرنے میں اور تمام نطالیوں کے اور باقی جو پراپٹی کے ڈاکومنٹیکشن میں جس میں سندہ بھی نبال ہوتا ہے وہ تمام جو ایکسپینسز آتے ہیں وہ آپ نے 5% پی کرنے ہیں ادھر جو 95% وہ آپ کو فنانس کیا جائے گا جو یہ ایک نیم سرکاری ادارہ ہے جس کی طرف سے آپ اس کی مزید اپرچونٹی اور مزید جو معلومات ہیں وہ نیچے لنک میں کلک کرنے کے بعد ریڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ تمام ڈیٹیل درجہ کی کس طرح سے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں ڈریون لائسنس کے بارے میں جو کافی بڑا ایک قسم کا محاذ ہے خاص طور پر غیر ملکیوں کے لیے جب لیگل ہوتے ہیں اس کے بعد ڈریون لائسنس کرنا جو ہے وہ لیگل ہونے کے بعد سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے تو جہاں پہ ڈریون لائسنس سے ریلیٹر میں مختلف جو نالج ہے وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں میں نے کل بھی آپ لوگ ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے دس ایسے کوئیسن جو کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہیں اور زیادہ تر لوگ جو ہے اس میں فیل ہوتے ہیں وہ شیئر کیے تھے ایک دن پہلے بھی کیے تھے اسی طرح سے ڈریون لائسنس سے لائسنس سے ریلیٹر میں نیوز اور بینیفیٹس آب لونگ ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں آج بھی ایک اہم بینیفیٹ آب لونگ ساتھ لیکن یہ دو مہینے پہلے سے اینم نے اناؤنس کر دیا ہے لیکن اب یہ ایمپلیمنٹ پورے سپین میں ہو چکا ہے اس کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کلک کریں گے تو ریڈ کر لیں گے اصل میں اس سے آپ فائدہ کس طرح اٹھا سکتے ہیں یعنی کہ جو لائسنس بھی ہے گاڑی چلانے کا وہ کس طرح سے آپ فری آف کاسٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ انم جو ہے یہ ایک ایسا دادہ ہے جو کہ نیشنل لیول پہ آپ کو کورسز وغیرہ کی اپرچونٹی پروائیڈ کرتا ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ آپ کو سکل بیس کیا جائے اور سکل بیس کے بعد آپ بے روزگار نہ رہیں بلکہ روزگار پہ رہیں یہی وجہ ہے کہ انم مختلف طرح یہ فری پروگرامز لانچ کرتا رہتا ہے اسی نے جو ساتوہ مہینہ ہے اس میں یہ پروگرام لانچ کیا تھا کہ انم کے ذریعے اگر آپ ڈرائیور لائسنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اب یہ ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے اب آپ بھی اگر اس سے پرچونٹی اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا سکتے ہیں اس کی مین ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ آپ پاروں پہ ہوں آپ پاروں لے رہے ہوں تو آپ یہ جو لائسنس ہے یہ انم پہ ذریعے حاصل کر سکتے ہیں یعنی اس کی تمام ریکوائرمنٹ اس پہ اویلیبل ہے جو لنک آپ کو نیچے ملے گا وہاں پہ یہ ریکوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ اور ریکوائرمنٹس میں ملیں گی جس میں آپ کا یہ ہے کہ آپ پاروں پہ ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی نوں کی اجودہ جو ہے وہ یا تو لے رہے ہوں یا پاروں پہ ہوں اور آپ کا جو پروفیشن ہے وہ ڈرائیورنس لائسنس ڈرائیورن کے لیے نیکسٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ ایزا پروفیشنل ڈرائیورن کو لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ لازم ہوگا کہ آپ ظاہر ہے ڈرائیورن لائسنس کریں گے تو آپ ایزا پروفیشنل ڈرائیورن کریں گے تو اس کے لیے بھی یہ آپ کو یہ فسلٹی پروائیڈ کرے گا اس میں کافی زیادہ سہولتے ہیں اس میں مختلف طرح کے اور پروگرامز بھی ہیں جب آپ انہم کی سائٹ پہ جائیں گے یا ان سے رابطہ کریں گے یہ لائسنس کرنے کے لیے تو آپ کے تمام ڈرائیورن اور بھی وہ پروائیڈ کر دیں گے لیکن نیچے جو لنک ہے وہاں پہ بھی آپ کو اچھی خاصی معلومات مل جائے گی اب بات کرتے ہیں جرمنی کی امیگریشن کی جرمنی نے بہت اچھی انانسمنٹ کی ہے جو آپ کو لنک نمبر تھری نیچے ملے گا وہ جب آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ ریڈ کریں گے ایک تو وہ انگلش میں آپ کے لئے ریڈ کرنا ایزی ہوگا دوسرا وہاں پہ جو تمام ڈٹیل ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ جو ہیں اب جرمنی میں یہ فسیلٹی حاصل کر سکتے ہیں جرمنی نے ایک نیا پروگرام لانچ کیا ہے جس میں پڑے لکھے غیر ملکوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس نے بہت بڑی اپرچونٹیز دیں ہیں سب سے بڑی اپرچونٹیز یہ ہے کہ کوئی بھی لوگ کوئی بھی بندہ اس پروگرام کے تحت اگر جرمنی میں جاتا ہے ایک تو وہ جاتا پی آر لے گا دوسرا وہ ٹھیک تین سال بعد وہاں کی نیشنالٹی اپلائی جا سکے گا یہاں پہ آپ کو ریکوارمنٹ بتاتا چلوں کہ ایک تو بندے کی عمر جو ہے اس پرفیشنل عمر 35 سال سے کم ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اس کا دو سے تین سال ایکسپیڈینس کامز کم ہونا چاہیے فیلڈ میں اور اس نے غیر ملکی ڈگری حاصل کی ہو یا وہ جرمنی میں پہلے پڑا ہو اور اس کو جرمن لینگویج آتی ہو یا وہ آنے سے پہلے کورس کرے تاکہ وہ جرمن لینگویج میں ماہر ہو یہ ریکوارمنٹ ہے جس کے تحت آپ جرمنی میں آ سکتے اور آتے ہی پی آر لے سکتے ہیں یہ جو نیا پروگرام ہے اگر اس کو انگلش میں کروٹ کیا جائے تو یہ گرین کارڈ کے لیے لانچ کیا گیا ہے یعنی کہ آتے ہی آپ کو گرین کارڈ ملے گا یعنی کہ جرمنی کی پی آر ملے گی جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کسی بھی یورپی ملک میں کسی بھی دوسرے ملک میں بیٹھ کے آپ کس طرح سے فرق پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں کافی زیادہ اس کے بارے میں پیچنز آئے ہیں کہ میرا وہاں پہ کوئی نہیں ہے میں باہر بیٹھ کے کس طرح سے کر سکتا ہوں میرے بھائی نے الیکٹریسی دار کی ہے یہ ایک کمنٹ آیا ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھے کس طرح سے کر سکتا ہے اور میں یہاں پہ بیٹھ کے اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ورک پرمٹ جو ہے اگر آپ پروفیشنل ہیں تو آپ کو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو کامپنیز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا اور ان کو اپنی سی وی وغیرہ ای میل کے ذریعے اور ان سے کونٹیکٹ کر کے بھیجنی پڑے گی کہ وہ آپ کو ایزا ورکر لیتے ہیں اگر وہ ایزا ورکر لے لیتے ہیں تو وہ آپ کو ڈریکٹ ورک پرمٹ بھیج سکتے ہیں یہ سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کا یہاں پہ ریلیٹیو ہے وہ ایسی کامپنیز کے ساتھ رابطہ کرے جس کے آپ پروفیشنل ہیں اور ان کو واقعہ ہی لوگوں کی ضرورت ہے وہ آپ کے لیے صرف رابطہ کر کے آپ کے لیے ورک پرمٹ ارینج کرے تیسرا جو حالہ وہ ہے جو کہ لوگ مختلف سیفیسز لیتے ہیں مختلف ایجنڈ کی وہ میں آپ کا ریکمنٹ نہیں کروں گا وہ آپ کا ورک پرمٹ بھی ارینج کر دیں گے سارا کوئی کر دیں گے لیکن انتہائی ایکسپینسف پڑے گا اور وہ آپ کے لیے کسی طرح بھی بینیفیشری نہیں رہے گا اس میں کافی زیادہ فراد کے چانسل بھی ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ اور مسلم سہر بھی ہوتے ہیں اس وجہ سے کوشش کریں جو پہلے دو طریقے بتائیں اس کے ذریعے آپ ورک پرمٹ اپلائی کریں تو آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہوگی تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور معلومات ملیں نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ